بسم اللہ غحمن غحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَثَمُ الْلِذِي حِجْرِ اشرا ذو الحجہ کی فضیلت قسم فجر کی وَلَيَالِنَ عَشْرِ وَالْدَسْرِ رَاتُونَ کی وَالشَفْعِ وَالْوَطْرِ وَالجُفْتْ وَالطَاقِ کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل والوں کیلئے بڑی قسم ہے دس راتوں سے مراد زلحجہ کا پہلا عشرہ ہے دنیا کا سب سے بہترین دن اَنَّا وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَال اَفْضَلُ الْأَيَامَ الدُّنِيَا الْعَشْرُ یعنی عشرہ ذلحجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن یعنی عشرہ ذلحجہ کی ہیں ان دنوں میں کیا کیا عمل سب سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی عشرہ ذلحجہ میں جو نیک عامال کی جاتے ہیں اس کا بہت بڑا مرتبہ اللہ کی ہاں ہے ان دنوں میں کیا کیا نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندلہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندلہ ہے یعنی اشیاز الحجہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہا اے اللہ کی رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لیا ہو پاکیزگی اور اجیازیم پانے والے عامال کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذو الحجہ کے دس دنوں میں نیک عامال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے سواب کا پاعث ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دس دنوں میں ذو الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے اس میں زیادہ زیادہ عبادت کریں اللہ رب العزت نے یہ دس دن ہمیں توفیر جو پاکیزگی اور اجیزم پاکیزگی اور اجیزم پہلے